موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّا آنَا وَرُسُولِ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز حمد و سنہ اللہ رب کریم کے لئے درود و سلام اس ذات اقدس اور مقدس پہ جن کا نام نام عثم گرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مختصر حمد و سنہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے مختلف پہلو کا تذکرہ کر رہا تھا تو آج کی اس سیشن میں آج کی اس گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے آپ کا جو پہلو تھا معاف کرنے کا عفو سے کام لینے کا وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں متوازے اور عاجز انسان تھے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معاف کرنے کی صفت بھی موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم متحمل مزاج اور بردبار انسان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا آپ کے جو دشمن تھے آپ نے انہیں بھی معاف کیا اور جو آپ کے قریبی تھے آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا اور جو رؤساء قریش تھے آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا اور جو مدینہ کے یہودی تھے آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے تانے دیئے برا بھلا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے اور محاذ کھڑے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیئے نبی علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اور کسی سے آپ نے انتقام نہیں لیا نہ آپ نے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام لیا نہ آپ نے کسی پر ظلم کیا نہ آپ نے کسی کو قتل کیا نہ کرایا بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کرتے رہے مکہ والو کو بھی معاف کرتے رہے اور مدینہ والو کو بھی معاف کرتے رہے طائف والو کو بھی معاف کرتے رہے الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب جب نبی علیہ السلام نے صفہ پہاڑی پر سب کو بلایا سب کو جمع کیا تو ابو لہب نے کہا علیہذا جمع تنا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں آپ ہلاک ہو جائیں کیا آپ نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا خموشی اختیار فرمائی سکوت اختیار فرمایا تبت یدا عبیلہ بیو وطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رب کائنات نے اسے جواب دیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا خموشی اختیار فرمائی اور اسے کوئی جواب نہیں دیا اسی طریقے سے ابو جاہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحب زادہ حضرت عبداللہ جب فوت ہوئے تو ابو جاہل نے آپ کو تانہ دیا اور کہا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جڑ کٹا ہوا ہے یہ دم کٹا ہوا ہے یہ مقتوع النسل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جاہل لانت اللہ علیہ شرہی اسے کوئی جواب نہیں دیا خموشی اختیار فرمائی اللہ رب ذو الجلال والاکرام نے اسے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی خموشی اختیار فرمائی خموشی کے ساتھ اسے جواب دیا امیہ بن خلف جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کو برا بھلا کہنے لگا آپ کو تانے دینے لگا آپ کو گالیاں بکنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خموشی اختیار فرمائی قرآن نازل ہوا وَيْلُ لِكُلِّهُمَزَةِ الْلُمَزَةِ کہ یہ شخص حلاک ہو جائے یہ شخص تباہ ہو جائے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توہین عمیز حتق عمیز رویہ اس نے اختیار کیا ہے اسی طریقے سے قرآن شاہد ہے ابو لہب کا بیٹا اس نے وَنَّجْمِ اِذَا حَوَا اس عیتِ قریمہ کو پڑھا اور اس نے کہا کہ میں اس کا انکار کرتا ہوں اور عمیز صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے توہین کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی خموشی کے ساتھ جواب دیا جن لوگوں نے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کے منصوبے بنائے قتل کے جان سے مارنے کے جو ہے وہ محاذ جو ہے وہ کھڑے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی اور گستاخی کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا کسی سے آپ نے کوئی انتقام نہیں لیا حالانکہ ان لوگوں نے آپ کو ہجرت کرنے کی اوپر مجبور کر دیا مکہ چھوڑنے کے اوپر مجبور کر دیا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رؤساء قریش کو کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا یہ آپ کی عظیم جو ہے وہ صفت تھی یہ اخلاق کا آپ کا ایک پہلو ہے اور یہ عظیم ترین پہلو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو سمامہ بن اصال یہ سمامہ بن اصال یمامہ کا بادشاہ تھا یمامہ کا حاکم تھا اور کئی انسانوں کا یہ قاتل تھا یمامہ اس نے ارادہ کیا کہ مدینہ میں جا کر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیا جائیں اس ارادے سے وہ مدینہ کا اس نے روح کیا صحابہ کرام کے جماعت نے سمامہ بن اصال کو گرفتار کر لیا اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ سمامہ کو باندھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کے پاس تشریف لے گئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کیف حالکا یا سمامہ اے سمامہ تیرا کیا حال ہے سمامہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کراتے ہیں تو قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو احسان کا بدلہ دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو چھوڑ دیا دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں کہ سمامہ کیف حالکا آپ کا کیا حال ہے سمامہ نے پھر وہی جواب دیا تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے جاتے ہیں سمامہ نے پھر وہی جواب دیا کہ اگر آپ قتل کراتے ہیں تو قتل کے بدلے میں قتل ہوگا اگر آپ احسان کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو احسان کا بدلہ دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ سمامہ کو چھوڑ دیجئے سمامہ کو چنانچہ چھوڑ دیا جاتا ہے وہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک بغیچہ ہے وہاں پہنچتا ہے غسل کرتا ہے پھر واپس پلٹتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں میں آپ کے دین میں دین اسلام میں میں داخل ہونا چاہتا ہوں میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اور آپ کے معاف کرنے کی یہ آلہ ترین مثال ہے آلہ ترین مثال کہ تین دن مسلسل صحابہ اکرام کو اور سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل وہ دھمکیا دیتا رہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ اسے معاف کرتے رہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سمامہ جہاں وہ مسلمان ہو گئے اور سمامہ کو صحابیت کا شرف جہاں وہ حاصل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں وہ سب کو معاف کیا میرے بھائیوں تاریخ اس بات کی اوپر شاہد ہیں تاریخ اس بات کی اوپر گواہ ہے اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائف تشریف لے جاتے ہیں اہل تائف کو دعوت دینے کے لئے تائف والوں کو دعوت دینے کے لئے لیکن تائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا آپ پر پتھروں کی بارش کر دیں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا ظلم کی انتہا کر دیں اللہ اکبر تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ ایک فرشتہ جس کو اللہ نے پہارو پر مسخر کیا ہے وہ فرشتہ جبریل امین کے معیت میں سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے دو پہاڑوں کے درمیان ان کو کچھل دیا جائے گا تائف والوں کو لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی پشتوں سے یا ان کی نسلوں سے ایسا لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی توحید کے ماننے والے ہوں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں اور جو شرک اور بداع سے پرہیز کرنے والے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ تائف کو معاف کر دیا تائف والوں کو معاف کر دیا جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی انہیں معاف کر دیا میرے بھائیوں مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے غزوِ عہد کی اندر غزوِ عہد میں کفارِ بقا کی یہ مکمل ان کا منصوبہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے جہاں وہ ختم کر دینا کا مکمل منصوبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ عہد میں شریک ہوتے ہیں آپ مکمل ایک واقعہ ہے غزوِ عہد کا مکمل تو بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدانِ عہد میں موجود ہیں اور آپ کے صحابہِ کرام میں سے طلح بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں کفار نے سوچا کہ نبی علیہ السلام تلہا ہیں ان پر حملہ کر دیا جائیں تو ایک مشرک کھڑا ہوا اس نے عاب صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں وار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں گر جاتے ہیں اس نے عاب کے دانت مبارک جہاں وہ شہید کر دیئے عاب کے ہونٹ مبارک زخمی ہو گئے اس نے پشانی پر وار کیا عاب صلی اللہ علیہ وسلم کی پشانی زخمی ہو جاتی ہے اور خون جہاں وہ بہ رہا ہے اسی طرح ایک اور مشرک کھڑا ہوا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کی اوپر جہاں وہ حملہ کیا اور خون جہاں وہ بہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام ہیں تاردار مدینہ ہیں فخر الرسول ہیں سرور کائنات ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن خون علود ہیں خون کے فوارے جہاں وہ چھوٹ رہے ہیں عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عاب علیہ السلام کہ یہ تاریخی الفاظ ہیں ان الفاظ کو یاد کر لیجئے آپ نے فرمایا اللہم بہد قومی انہم لا یعلمون اے اللہ میری قوم کو حدیعت عطا فرما یہ نبی کی شان کو اور نبی کے احترام کو جانتے نہیں ہیں نبی کی عزت کو اور نبی کی عظمت سے یہ واقف نہیں ہیں نبی کے احترام سے یہ واقف نہیں ہیں عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدیعت کی دعا کی یعنی انہیں معاف کر دیا یہ ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ عزیز آرِ گرامی جو فتح مکہ یہ فتح مکہ یہ فتح مکہ نہیں تھی بلکہ فتح مکہ کے موقع پر یہ کسی علاقے کو فتح نہیں کیا جا رہا تھا بلکہ فتح مکہ عام معافی کا اعلان تھا سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اِذْحَبُوا اَنْتُمُوا اَتْتُلَقَا اے لوگوں جاؤں میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے اِذْحَبُوا اَنْتُمُوا اَتْتُلَقَا اَاج کے بعد تم آزاد ہوں آج کے بعد جو شس ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے عمان ہے آج کے بعد جو شس حکیم بن حظام کے گھر چلا جائے اس کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں جو شس حرمِ مکہ میں چلا جائے اس کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں آج کے بعد جس نے اپنے جہاں وہ ہتھیار پھیک دیئے ہیں میں اس کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں اللہ اکبر ہندہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئی اور ہندہ یہ وہ خاتون تھی جس نے آپ کے چچا سید الشہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مصلح کیا یعنی شکل بگاری اور کلیجہ نکال کر اسے چبانا شروع کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے ہندہ میں تمہیں بھی معاف کرتا ہوں اس کو بھی معاف کر دیا اور وحشی جس نے سید الشہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہبون زخمی کیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیے انہیں شہید کیا اور یہ جو وحشی تھا یہ جب مکہ فتح ہوا تو مفتح مکہ کے بعد یہ تیف چلا گیا تیف کے بعد یہ مدینہ میں آ گیا اور اس نے بلند آواز سے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ توحید کو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وحشی ہو یا رسول اللہ میں وحشی ہوں آپ نے فرمایا وحشی تم میرے قریب بیٹھو وحشی جو آپ کے چچا کا قاتل تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بٹھا دیا اپنے ساتھ بٹھا دیا اور فرمایا کہ اے وحشی میں آج کے بعد تمہیں معاف کرتا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے سامنے نہ آنا کیونکہ مجھے چچا ابو میرے جہاں وہ چچا حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مجھے یاد آ جاتی ہے اور آپ نے جو ان کے اوپر جہاں وہ ظلم کیا تھا وہ سارا منظر میرے سامنے ہے لہذا وحشی میں تمہیں معاف کرتا ہوں لیکن آج کے بعد جہاں تم میرے سامنے نہ آیا کرو میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا فتح بکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ کے خلاف قتل کے مرسوبے جہاں وہ بنائے تھے ان کو معاف کر دیا جنہوں نے تانے دیئے ان کو معاف کر دیا جنہوں نے برا بھلا کہا ان کو معاف کر دیا سب کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور قرآن کہتا ہے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم جہاں وہ نجد کی طرف ہم صحابہ کرام کی جماعت جہاں وہ جہاں وہ نکلتے ہیں ایک سایہ دا درخت کے نیچے ہم جہاں وہ آرام کرنے کے لیے وہاں جہاں وہ بیٹھ گئے اور صحابہ کرام وہاں ارد گرد جہاں وہاں پھیل گئے ہیں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اکیلے جہاں وہاں ایک درخت کے نیچے جہاں وہ کیا تشریف فرما تھے آپ کے پاس ایک بددو اور دیہاتی شخص پہنچا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو پکڑ لیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو میرے سے اب کون بچائے گا صحابہ کرام وہاں نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یمنا انہیں اللہ مجھے بچائے گا اس نے پھر جہاں وہ دوسری مرتبہ کہا آپ کو میرے سے کون بچائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر کہا اللہ یمنا انہیں میرا رب مجھے بچائے گا آپ سے آپ کی تلوار سے میرا رب مجھے بچائے گا اس نے تلوار کو نیام کے اندر جہاں وہ بند کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بیٹھ جاتے ہیں اور صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے میرے قتل کا جہاں مرسوہ بنایا تھا جس نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی اور اس نے میرے سامنے تلوار کو جہاں وہ تان دیا تلوار کو اس نے میرے سامنے کیا لیکن یہ شخص بیٹھا ہے اس کو میں نے معاف کر دیا اللہ اکبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہے آپ موجود ہیں صحابہ کرام وہاں موجود ہیں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں بھی وہاں موجود ہوں اور جس نے قتل کا مرسوہ بنایا وہ آپ کے سامنے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے میں تیرے سے انتقام نہیں لوں گا یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی معاف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی جو جان کے دشمن تھے ان کو بھی اللہ کے نبی علیہ وسلم نے معاف کر دیا یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زدگی ہے آپ ہمیشہ جہاں وہ انسانوں کو معاف کرتے رہے مدینہ کے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اللہ اکبر اور حضرت عیشہ فرماتی ہیں جب وہ آپ کے قریب پہنچیں تو انہوں نے کیا کہا السام علیکہ السام کا معنی ہوتا ہے موت سلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی سام کا معنی ہوتا ہے موت اس نے کہا السام علیکہ کہ آپ پر موت آجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان الفاظ کو سنا تو آپ نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ حضرت عیشہ فرماتی ہیں میں نے کہا السام واللعنت کہ تمہارے اوپر موت ہو اور تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو موت بھی ہو اللہ کی لعنت بھی ہو اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیشہ نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے آپ کو السامو علیکہ کہا لیکن آپ نے وعلیکم کہا آپ نے وعلیکم السلام ولانت اللہ کیوں نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ نے فرمایا اے عائشہ کہ آپ نے میرے الفاظ پر غور نہیں کیا انہوں نے Adamsامو علیکہ کہا جو انہوں نے کہا میں نے وعلیکم کہہ دیا کہ جو تم چاہتے ہو جو تم نے کہا وہی تمہارے اوپر ہو میں نے وعلیکم کہا اے عائشہ کہ آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب زلجلال والاکرام نرمی کو پسند فرماتا ہے اور نرمی کرنے والے انسانوں سے محبت کرتا ہے میں نے انہیں اسامو علیکم ولانت اللہ نہیں کہا بلکہ میں نے انہیں علیکم کہہ دیا تو لہٰذا اس موقع پر بھی یعنی یہ یہودیوں کا وفدہ یہودیوں کی جماعت کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاملہ سے کام لیا معاف کرنے سے کام لیا یعنی یہودیوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا یہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے آپ کی یہ سیرت طیبہ ہے اب میں خلاصہ پیش کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو لہب کو معاف کر رہے ہیں کہیں پر ابو جہل کو معاف کر رہے ہیں کہیں پر امیہ بن خلف کو معاف کر رہے ہیں کہیں پر امیہ بن سلول کو معاف کر رہے ہیں کہیں پر وحشی بن حرب کو معاف کر رہے ہیں کہیں پر ہندہ کو معاف کر رہے ہیں کہیں پر جہبتائف والوں کو معاف کر رہے ہیں اور کہیں پر اہد والوں کو معاف کر رہے ہیں کہیں پر قریشوں کو معاف کر رہے ہیں کہیں پر جانی دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں کہیں پر یہودیوں کو معاف کر رہے ہیں یہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ تھی اللہ اکبر اللذین یلفقون فی السرائی والزرائی والکازمین الغیزہ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین میرے بھائیوں ایک اہم ترین واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں اہم ترین واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر حرم میں یعنی بیت اللہ میں اللہ کی عبادت کے اندر مصروف تھے ایک شص اس نے ایک شص اٹھا اس نے اوڑ کی اوجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیتا ہے آپ کی پشت مبارک کی اوپر رکھ دیتا ہے اور تمام رؤساء قریش بڑے بڑے بجرم یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاک اڑا رہے ہیں آپ کا مزاک اڑا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اللہ اکبر اس بات کا پتہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لاتی ہیں اور اوجری کو اونٹ کی اوجری کو وہاں نبی کی جہاں وہ پیٹ سے پشت سے ہٹاتی ہیں اور جہاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدیت اتا فرمائے دیکھیں کس قدر انہوں نے ظلم کیے آپ کے راستے کے اوپر جہاں وہ کانٹے بچھا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محاذ جہاں وہ کھڑا ہمیشہ محاذ جہاں وہ کھڑا کیا لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جہاں معاف کر دیا یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت تھی معافی اور ایک بات آپ یاد رکھ لیجئے ہمیشہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تبسم عربی میں تبسم کہتے ہیں مسکرات کو ذہک جو ہنسنہ ہے وہ تو اس سے زیادہ ہوتا ہے لیکن ذہک سے پہلے تمسم ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ مسکراتا رہتا کبھی آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا بلکہ رحم سے کام لیا نرمی سے کام لیا محبت سے کام لیا شفقت سے کام لیا معاف کرنے سے کام لیا سخابت سے کام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیاض تھے یعنی بہت بڑے سخی انسان تھے سخابت سے کام لیتے یعنی وہ اپنوں کو بھی آپ نے نوازا جو دشمن تھے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی نوازا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے مبارک کے اوپر ایک چادر جس کے کنارے بہت موٹے کناروں والی وہ آپ کے کندے پر جہاں موجود تھی ایک بددو اور دیہاتی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے اس چادر کو اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردر مبارک کے اندر اس کو جہاں وہ ڈال دیا اور گھومانا شروع کر دیا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم گردن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس چادر کے نشانات کو ہم جہاں وہ دیکھ رہے تھے اور اس نے پھر جہاں وہ کیا چھوڑا اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگنے لگا کہ مجھے مال عطا کیجئے جو مال آپ کے پاس ہیں اس میں سے مجھے مال عطا کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اسے جہاں وہ مال دینے کا حکم دے دیا یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے سبحان اللہ آپ کی سیرت کے اوپر آپ کی عظیم صفات کے اوپر آپ کی عظیم کردار کے اوپر قربان جائیے کہ اس بددو اور دیہاتی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور پھر مال بھی مانگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ رہے ہیں اور مسکراہت کے ساتھ اس کو جواب دے رہے ہیں اور مال دینے کا صحابہ کرام کو حکم بھی دے رہے ہیں یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے حضرت جابر بن عبداللہ کے والد غزو اہد کی اندر شہید ہو جاتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کے والد گرامی کے اوپر بہت زیادہ کرزہ موجود ہے حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے مرہوم کے میرے والد شہید کے جو قرض خواہ ہیں ان سے آپ کہیے کہ وہ جتنا میرے پاس ہیں وہ اسے قبول کر لیں اور باقی قرضہ میرے باپ کے اوپر جہاں معاف کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ کے قرض خواہوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم جہاں معاف کر دو لیکن انہوں نے کہا کہ ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں جابر بن عبداللہ کا بغیچہ ہے مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صبح کے وقت مجھے اپنے بغیچے میں لے جانا چنانچہ صبح کے وقت حضرت جابر بن عبداللہ امام کائناہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بغیچے میں لے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بغیچہ میں پہنچتے ہیں تو وہاں اس باق کا آپ نے چکر جہاں وہ کاتا اور دعا مانگیں اور برکت کی دعا کی اور اتنا جہاں وہ پھل ہوا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد گرامی کے اوپر جتنا بھی قرض تھا وہ سارا قرض بھی اتر گیا اور ابھی تک جہاں وہ اس باق ابھی بھی کیا تھا موجود تھا یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تو میں بیان کر رہا تھا اخلاق کی حوالے سے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کے مالک تھے آپ کے اخلاق کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ متوازے اور آجز انسان تھے آپ نے کبھی تکبر سے کام نہیں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پہلو میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رحم دل تھے آپ مہربان تھے اور مشفق انسان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے پہلو میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معاف کرنے جیسی عظیم صفت بھی آپ کے اندر موجود تھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسے سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی گردار جیسا گردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق کو اور اللہ کے بندوں کو معاف کرنے والے بنیں اللہ تعالی ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں عالی مقامتا فرمائے اللہم ربنا تقبل منا انکا انتا السبیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم و صلی اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحم